اسلام علیکم تک پچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاش تھوڑ پرینڈی سبجکٹ اردو تارکٹ عبو کلام آزار ڈیٹ اکناو ساسو سکول پیز بڑ پورا مشنہ وجہدن بڑ شکری سری کتاب نیبر اشعہ سالک پرن عبو کلام آزار حدود کتاب خوش رکھو کرنے اور کتاب پر چاہتا ہے تو مولانا حبو کلام آزار مولانا حبو کلام آزار ڈیوٹور کداب کو نظر گسپرو آزی سبج آخا نام مہیدین احمد تھا مولانا حبو کلام آزار ڈیوٹور کلام آزار موسوس نام مہیدین احمد کیا اس نمزنا؟ آخ کا نام محیدین احمد تھا آخ 1888 میں مکہ میں پائدہ ہوئے اردہ شہتر عرشیت اس منس شجان مکہ شریف اس منس آخ کے والد کا نام مولانا کھیر دین تھا امسندس مولیس اس نام مولانا کھیر دین آخ کی والدہ مدینہ منورہ کی ایک مشہور آبین کی بیٹی تھی اس امسندس مولیس اس ایک مشہور آبین سذکور اس روزہ اس مدینہ منورہ اسم آخ کے والد مولانا کھیر دین جب ہندوستان آئی تو آج امسندس مول مولانا کھیر دین ہندوستان آ تو کلکتہ میں قیام کیا مولانا آزاد نے کسی مدرس سے مولانا آزاد نے کسی مدرس سے میں تعلیم نہیں پائی تو اسی مولانا آزاد اس مولانا اپل کلام آزاد اس ام پرن کن سکول اس مطلیم کہ ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا جس امسند مول اس امسند پر انتظام گرے کرنے مولانا آزاد بے حد ذہین تھے تو مولانا آزاد اس جو اس ورہ ذہین انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کر لی ورہ کم وقت سمج انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور بھی کئی علوم حاصل کیے لکھ جو عمر مازے کر ام ورہ تعلیم حاصل تو بے کر ام وقت علوم مازدے تعلیم حاصل مضمون لکھنا شروع کیے چونکہ اس مضمون لکھا انہوں نے اس ورہ ایڈیم وقت چودہ سال کی عمر میں ایک اگوار کے ایڈیٹر ہوئے جو اس کم عمر مازے اس طرح ہے اور تو اگوار ایڈیٹر بنی آئے اور پورے ملک میں مشہور ہو گئے تو بیسا سے ملکی سون ملک کو اس آزمزگوئی زبردست مشہور آپ نے کہی بار اگوار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پایدہ کی ام کوٹ ورہ پھر کریم اگوار تو ہندوستان کے لوگن ماز کرن بیداری پاید آپ کے خیالات سے ملک میں ایک نیا جوش پایدہ ہوا ام سنت خیالات سے گو ملکس ماز اک نو جوش پاید لوگوں میں آزاری کی لگن پایدہ ہوئی لوگوں میں بایسا ہے مولانا آزار کی شہر کی وجہ سے مولانا آزار کی شہر کی دوسری وجہ ان کی تقریر ہیں تھی ام سنت بیاک مشہور کسنک وجہ اوس ایکیم سنت گو اہ گوئی اکبارا سوئید مشہور دیل ایسی تقریر اوسکاراں اما سوئید گوئی زبردست مشہور لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لئے آتے تھیں ام لوگ اوش اما اس دور دور پیٹھے ہوا ام سنت تقریر بازن خطر اور ایک نیا جوش لے کر جاتے ہیں پتہ اسم علمات اک جذب کسان پود اک نو جوش اسم کسان پود پتہ اسم واپس دے رہا آکی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا چونکہ ان تقریر اوسکاراں ام او سوئید گو پورے ملک کو تیار انگریزوں کے خلاف کھڑا اور انگریز کی حکومت کے سخت مخالف تھے انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا او سکھتے مخالف انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا آپ ہندوستان کی آزائی کیلئے اپنا قلم اور اپنے زبان دونوں سے کام لیتے رہیں ہمارے لئے ہندوستان چی آزائیدی خطر ہندوستان خطر کوریم پانون قلم تے استعمال ہندوستان خطر کریں پانے ہمارے زبان تے اوسیمس یدکور اہم استعمال آپ بہت بڑے عدیب اور عالم تھے یہ بڑے عدیب اوسیم اک بڑھ علم اوسیم احمد اوسیم اللہ علم جوارہ صلیت اس کے ساتھ ہی آپ بہت بڑے سیاست سیاسی رہنمہ بھی تھے اک اوسیم بڑھ علم دے اوسیم بڑھ سیاسی رہنمہ آپ سایری عمر ملکو کون کی خدمت کرتے رہی ایم کر پانے ہمار اوسیم اس عمر اوسیم پانے زندگی اس اوسیم ایم کر ملکس پورک پور خدمت اروت پانے عمرے ملکس خدمت کریں آز پروس اوسیم ایم ایر پڑھ رکھن پر آوش پاگا آز پروس اوسیم بڑھ 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 سلا آز پڑھ بڑھ 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 بڑ